آل آئیز آن رفا تمام نظریں رفا پر جمع ہوئی ہیں تمام سوشل میڈی اپلیکیشنز پر یہ سلوگن یہ تصویر ٹاپ ٹرنڈنگ میں ہے لیکن کیا بجائے کہ پوری دنیا کی نظریں رفا پر کیوں جمع ہوئی ہیں اور یہ رفا کیا ہے جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے غزا کو بری طرح تباہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں چھتیس ہزار مظلوم فلسطینیوں کو جن میں پندرہ ہزار ننے معصوم بچے شامل تھے شہید کیا جا چکا ہے جو غزا میں بچ جانے والے مظلوم فلسطینی تھے انہوں نے غزا سے نکل کر دیرالبالا کے علاقے میں پناہ لینی جب اسرائیلیوں نے دیرالبالا کا علاقہ بھی تباہ کر دیا تو وہاں سے لوگ جان بچا کر یہ خان یونس کا علاقہ ہے یہاں پر آگئے لیکن اسرائیل نے جب یہاں بھی بمباری کر دی تو تقریباً چودہ لاکھ مظلوم فلسطینی جن میں چھ لاکھ معصوم بچے شامل ہیں بیار و مددگار بے سروسمانی کے عالم میں بھوکے پیاسے جان بچاتے ہوئے رفا میں آگئے ہیں رفا کی اپنی عبادی تقریباً دو لاکھ ہے اور چودہ لاکھ یہ اور دو لاکھ ان کے اپنے سولہ لاکھ مظلوم فلسطینی بیار و مددگار بھوکے پیاسے معصوم بچوں کے ساتھ اس وقت رفا میں پناہ گزی ہیں اور رفا کے ساتھ ایجپٹ کی بارڈر ہے جو کہ بند ہے یعنی ان سولہ لاکھ مظلوم فلسطینیوں کے سام میں صرف اور صرف شہادت ہے اور وہ تمام لوگ بیار و مددگار منتظر ہیں کہ کوئی مدد آئے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو سے تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کی نظریں رفا کے ختم ہونے کا تماشا دیکھ رہی ہیں کیونکہ اب وہاں بھی بمباری جاری ہے بدھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگے بان گئے منزل دہر سے انٹوں کے خودی خان گئے اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے یہ مصرہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و ممبر پر یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا جلتا ہے شام و فلسطین پہ میرا دل پر تدبیر سے کھلتا نہیں اکدہ دشوار اے امت مسلمان جاگو اب یہاں تدبیر کی نہیں یہاں واقعہ بدر و ہنین کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمان کے وہ عرباب اختیار وہ حکمران جو طاقت رکھتے ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا کریں سلام پہنچے سلام پہنچے